بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم مینٹ ہیلے ایفریون آب میں بنا رہی ہوں پروٹین پیکٹ سالڈ بہت زبدیس ہوتا ہے سپیشلی اولو کے لیے جو اپنے ویڈ کے حساب سے کافی کانشیوس ہیں دبہر کو یا شام کو آرام سے کھا سکتے ہیں بہت فیلنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھوک نہیں لگتی تو چلیں میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ سارٹ کرتی ہوں یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے میں بول میں چیزیں دالوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو پتاتی جاؤں گی یہاں پر میں نے ایک کپ انین لیا ہے اس کو چاپ کیا ہے اسی طرح ایک کپ میں کیوکمبر لے رہی ہوں کھیرے اس کو بھی چاپ کیا ہے اور ایک کپ میں یہاں ڈال رہی ہوں چک پیس یعنی جو چنے ہوتے ہیں اور ایک کپ میں نے ڈالا ہے یہاں پر ریٹ کینی بیانز ایک دو ہری میرچے گاٹ کے اس میں چھوٹا چھوٹا پتلا پتلا گاٹ کے اس میں وہ بھی ملا دیں کیونکہ ہم لوگ کو ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے ان سیلڈ کے لیے بھی اور دوسرا اس میں ڈالیں آپ ایک کپ میں نے یہاں ٹیماتر ڈالا ہے میں پاس بی بی ٹیمیٹوز ہیں آپ کے پاس جو بھی ہوں چاپ کر کے ڈال لیں ایکی سائز کے کٹنگ ہو تو اچھا ہوتا ہے ہنڈفل آف کورینڈر ڈال دیں یا پارسلی ہو تو وہ ڈال دیں اب ہم اس کی ڈریسنگ بنائیں گے سب سے پہلے آپ دو ٹیبل سپون آلیف آئل اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں آپ لیمن جیوز اور ہاف ٹی سپون یا سالٹو ٹیز ڈال لیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک ٹی سپون بھر کے میں ڈالتی ہوں بھونا کٹا زیرہ یہ بہت مزیدار سفلی پر دیتا ہے اچھی طرح ان سب چیزوں کو مکس کر لیں آئل کے ساتھ سارا کچھ مکس کرنا ہوتا آسان نہیں ہوتا پر پھر بھی ٹرائے کر لیں اور اب ہم اس کو پول کریں گے اپنے سیلٹ کے اوپر سیلٹ میں جو سائی چیزیں میں نے ڈالی تھی آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ جو چک پیس ہوتا ہے کڈنی پیس ہوتا ہے بہت فلنگ بھی ہوتا ہے اور ان میں ہائی اور رچ سورس اور پروٹینز ہوتا ہے باقی چیزیں بھی منرل سے بھرپور ہیں آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق اس میں اور چیزیں اٹ کر سکتے ہیں ڈریسنگ باہر کا کبھی نہ یوز کریں بلکہ یہ ڈریسنگ یوز کریں کیونکہ یہ خطابی ڈیٹریشلس ہے اور کافی تیستی ہوتا ہے گھر کے اور باہر کی ڈریسنگ میں سب سے بڑا فرق جو ہوتا ہے اس میں شگر کا ہوتا ہے آپ اپنا شگر انٹیک کم کرنے کے لیے ہی سیلٹ اور دوسری جیزیں کھاتے ہو تاکہ اس کو کنٹرول میں رکھ سکیں کیونکہ بیسک وجہ جوتی ہے ہمارے موٹے ہونے کی کارپ اور شگر ہی ہوتا ہے تو اگر آپ ڈریسنگ میں ہی شگر بھر کے ڈال رہے ہو کیونکہ باہر سٹور بارٹ جتنے بھی وہ ہوتے ہیں اس میں ہائی امامنٹ آف شگر ہوتا ہے کارپ ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم وہ ڈریسنگ خریدیں ہم گھر میں سمپل سمپل سا آسان اور اچھا ڈریسنگ کیوں نہیں بنائیں اور جو کہ ٹیسٹی بھی ہو چلیں آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپ کیسی لگی اور دونٹ فوکے تو لائک شیئے اور سبسکرائب ٹو می چینل تینک یو